اسلام علیکم عابد ہیر from technomania.pk یہ ویڈیو ان افراد کے لئے بیسٹ ہے جن کے پاس سیکیورٹی کیمرہ کا مٹیریل ہے وہ کیمرہ اپنے طور پر انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ افراد جو سیکیورٹی کیمرہ کا کنیکشنز ہم کس طرح کرتے ہیں وہ لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں یا وہ لوگوں کے لئے جو کیمرہ کی انسٹالیشن کسی لوکل ٹیکنیشن سے کرونا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ کنیکشنز کیمرہ کے کس طرح کیا جاتے ہیں انیلو کیمرہ میں ہم عام طور پر RD59 کیبل یوز کرتے ہیں اب یہ سامنے جسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ RD59 کیبل کے جو پارٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس آوٹر جیکٹ ہے جب آوٹر جیکٹ کو ہم اتارتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس فوائل شیلڈ ہوتی ہے فوائل شیلڈ کے بعد ہمیں دو طرح کی وائٹس ملتی ہیں ایک ہمارے پاس جو ہے کیمرہ کو پاور دینے کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ایک پیر ہوتا ہے وائر کا جس میں ایک ریڈ کلر کی وائر ہوتی ہے ایک بلیک کلر کی وائر ہوتی ہے تو ریڈ کلر کی وائر پوزیٹیو کے لیے ہوتی ہے بلیک کلر کی جو وائر ہے وہ نیکٹیو کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد کیمرہ کو ویڈیو دینے کے لیے ہمارے پاس سینٹرل کنڈکٹر اور بیرڈ شیلڈ کی یہ وائر ہوتی ہے یہ کیمرے کی ویڈیو کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ سامنے جو آپ سکرین کے اوپر کیبل دیکھ رہے ہیں یہ کیبل RG59 کیبل ہے اب یہ کیبل کو میں کیا کرتا ہوں کہ میں سمپل پیپر کٹر سے اس کا جو آوٹر جیکٹ ہے سب سے پہلے میں اس آوٹر جیکٹ جو ہے اس کو اتار رہا ہوں آوٹر جیکٹ کو اتارنے کے لیے میں نے ہلکا سا پہلے پیپر کٹر سے کٹ کی ہے اور جو نوائز کٹر ہے وہ نوائز کٹر کے مدد سے میں نے آوٹر جیکٹ کو اتارا ہے تو آپ یہ دیکھیں آپ کو ایک سلور کلر کی فوائل شیلڈ مل رہی ہے یہ بیسیکلی کیبل کو آپ کے اندر کو اندر سے سیف رکھتی ہے یہ فوائل شیلڈ ہے فوائل شیلڈ کے بعد آپ کو جو ہے تین طرح کے یہ سامنے چیزیں نظر آتی ہیں یہ جو آپ کے پاس ایک بلیک وائر ہے اور جو ریڈ وائر ہے یہ کیمرے کو پاور دینے کے لیے یوز ہوگی یہ والی جو وائر ہے جو آپ بیرڈ شیلڈ کے ساتھ ہے یہ کیمرے کو ویڈیو دینے کے لیے یوز ہوگی اب یہ جو بیرڈ شیلڈ وائر ہے میں پہلے جو اس کو بیرڈ شیلڈ کو پہلے سیپرڈ کر رہا ہوں سیپرڈ کر کے میں اس کو ایک رنہ پہ گمھا کے اس کو سیڈ پہ کر لوں گا اور پھر یہ جو سینٹر کنڈکٹر ہے جو مین کیمرے کی ویڈیو کے لیے یوز ہوتا ہے یہ سینٹر کنڈکٹر کو میں نوائز کٹر سے ہلکا سا کٹ دوں گا بڑی احتیاس ہے تاکہ اندر جو اس کا کنڈکٹر ہے اس کو نقصان نہ ہو اور اس کا وہ آوٹر اتاروں گا تو یہ میرے پاس کیا ہوگا کہ وہ سیڈ پہ ہوڑے گا اسی طرح یہ جو بلیک وائر ہے یہ نیکٹیو وائر ہے اور یہ پوزٹیو وائر ہے ان وائرز کو اپنے برابر نہیں کٹنا اپنے تھوڑے سے نا ڈسٹینس پہ کٹنا ہے تاکہ جب آپ ان کے کنیکشنز کریں اور ٹیپنگ کریں اور ان کے جو ڈسٹینس ہے نا وہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہوں ابھی ہم ان کے جو بی این سی کے جو کنیکشنز ہیں اس کا جو پروسیس ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم کنیکشن کریں گے وہ ہم کریں گے ڈی وی آر کی سائیڈ پہ جہاں پہ آپ نے ڈی وی آر انسٹال کر دینا ہے نا وہ سائیڈ پہ ہم پہلے کنیکشن کریں گے فور اگزیمپل آپ نے یہاں پہ بھی ڈی وی آر کی پلیسمنٹ جو ہے وہ سیٹ کی ہے تو وہاں پہ آپ فور اگزیمپل آپ نے یہاں پہ دو کیمرہز انسٹال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ڈی وی آر پہ جو ہوں گی یہ جو آر جو ففٹی نائن کیبل ہے یہ دو وائر وہاں پہ ڈروپ ہوں گی ڈی وی آر پہ کیونکہ آپ کے کیمرہز دو ہیں اور آگے جہاں جہاں پہ آپ کے کیمرہز لگنے ہیں تو وہ ایک وائر وہاں پہ ون کیمرہ نمبر پہ چلی جائے گی دوسری جو وائر ہے وہ ٹو کیمرہ نمبر پہ چلی رہے گی سینٹر میں جو میں نے بلیک ٹیپ لگائی ہے نا یہ آپ سمجھیں کہ آپ کی پروپر جو وائر ہے وہ راوٹ ہوئی ہے اور یہ جو میں کٹنگ کر رہا ہوں یہ سمجھیں کہ آپ نے ڈی وی آر سے جو وائرز ہیں ان کو آپ نے لے کیا جہاں جہاں پہ آپ کے کیمرہز لگنے ہیں تو ہم یہ جو ان کی ڈی وی آر کے اوپر جو ہم کام کریں گے وہ ہم ورکنگ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے سمپل جو پیپر کٹر ہے یہ دونوں کیمرہز کی جو ان کے جو آوٹر جیکٹ ہیں ان کو ہلکا سا میں نے کٹ دی ہے کٹ دینے کے بعد میں نویس کٹر سے بڑے آرام سے جیکٹ کو اتار رہا ہوں اب پہلے میں جو پہلے کیمرہ ہے اس کے جیکٹ کو اتار رہا ہوں اس کے بعد یہ فوائل شیلڈ ہے میں یہ کیا کروں گا کہ ویڈیو کیبل کو اور جو پاور کیبل کو سیپریٹ کروں گا ایک چیز دین میں رکھیں کہ جہاں پہ ڈی وی آر رکھنا ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کھینچ کرنا ہے جب تھوڑا سو تار لیں گے تو اس کی جو آپ نے لینٹھ ہے وہ زیادہ رکھنی ہے آپ کم سے کم چار انچ لینٹھ رکھیں اس کی کیونکہ آپ کا جو اڈاپٹر لگنا ہے وہ اڈاپٹر ڈی وی آر کی سائٹ پہ لگنا ہے اور آپ نے جو پوزیٹیو اینڈ نیکٹیو جو بلیک اینڈ ریڈ کیبل ہے وہاں سے آپ نے کیمرے کو سپلائی دینی ہے تو ڈی وی آر کی سائٹ پہ آپ نے یہ جو آوٹر جیکٹ ہے یہ آپ نے زیادہ اتار لیں چار انچ اتار لیں پانچ انچ بھی اتار لیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو ابھی میں نے کیا کیا ہے ابھی میں نے یہ دونوں جو کیمرہز ہیں وہ جیکٹ اتار لی ہیں بالکل انڈ کے اوپر لاکے میں نے جو فائل شیلڈ ہے ان کو کٹنگ کر لیا ہے یہ جو آوٹر جیکٹ ہے ان کی سائٹ سے میں کٹنگ کر رہا ہوں تاکہ ان کے کنیکشن میں اچھی طرح کر سکوں ابھی میں کیا کر رہا ہوں کہ جو پہلا کیمرہ ہے پہلے کیمرے کے لیے میں وائرز کو میں نے جو ہے نا وہ بلکل سٹیٹ کر لیا ہے یہ جو دو وائرز ہیں بلیک اینڈ ریڈ یہ کیمرے کو پاور دینے کے لیے ہے یہ جو آپ کے پاس گولڈن کلر کی وائر نظر آ رہی ہے یہ کیمرے کا جو ویڈیو کنیکشن کرنے کے لیے ہے اب جب کیمرے کے جو ویڈیو کنیکشن آپ نے کرنا ہے نا جہاں پہ آپ نے بالکل آپ کی جو آوٹر جیکٹ ہے وہ کٹی ہوئی ہے نا آپ نے تقریباً ڈیرڈ انچ کے فاصلے پہ جو ہے نا وہ اس کی آوٹر جیکٹ کو اوپر سے کٹ دینا ہے اور جو ویڈیو کیبل جو سوری پاور کیبل ہے وہ پاور کیبل کو آپ نے لمبا رہنے دینا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو آپ کی پاور سپلائی ہے وہ کنیکٹ ہوگی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بیڈ شیلڈ کو جو ہے وہ سپرٹ کیا ہے اور ابھی جو سینٹر کنڈکٹر ہے اس کا جو کور ہے اس کو میں اتا رہا ہوں اب جیسے ہی میں کور کو اتا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ ان دونوں کو میں نے بالکل سپرٹ کر لیا ہے اور سپرٹ کرنے کے بعد یہ جو آپ کے پاس وائر ہے ریڈ والی اس کو میں نے تھوڑے سے دسٹینس پہ کٹا ہے تقریباً ایک انچ کے دسٹینس پہ تو دوسری جو کیبل ہوگی نا بلیک والی اس کو آپ نے زیادہ دسٹینس رکھنا ہے اگر ریڈ کا ایک انچ رکھا ہے تو بلیک کا ڈیڈ انچ رکھنا ہے تاکہ جب ہم اڈاپٹر کے ساتھ ان کے کنیکشنز کریں نا تو ان کا آپس میں دسٹینس ہو آپ ایک چیزیں میں رکھیں آپ بین سی کا کنیکشن کریں آپ ڈی سی پین کا کنیکشن کریں آپ یہ ویڈیو کیبل کا کنیکشن کریں جتنے بھی ان کے پوزیٹیو ان کو اپنے ساتھ نہیں جوڑنا ان کو اپنے لیدہ رکھنا ہے تاکہ ان کی آپس میں کسی قسم کی جو ہے نا ڈسٹورشن کے چانسز نہ بنیں اور آپ کا جو کیمرے کا ریزلٹ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہ آئے پہلا کیمرے کا کنیکشن وہ ان کی جو ہے اوٹر لیز اتارنے کے بعد سیم وہی پروسیس میں دوسرے کیمرے کا کنیکشن کر رہا ہوں اسی طرح آپ کے فور ایزمپل یہ ڈی وی آر پہ میں نے یہاں پہ دو کیمرہ سے کم سیٹ اپ بنا رہے ہیں آپ کے دو کیمرہ سے ہیں چار ہیں آٹھ ہیں دس ہے سولہ ہیں ڈسنٹ میٹر تمام کا پروسیس یہ ہی ہے اگر آپ کے سپوز بیس کیمرے بھی ہیں تو آپ نے بیس کے بیس کنیکشن ڈی وی آر والی سائیڈ پہ اس طرح بنا لینے ہیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کا جو سینٹر کنڈکٹر ہے جو ویڈیو کیبل جو کیمرے کی ہوگی جس کو بھی میں اتا رہا ہوں اس کا اپنے ڈسٹینس کام رکھنا ہے اور ڈی وی آر کی سائیڈ پہ جو پاور آپ کے جو کیبل ہوں گی ان کا جو ڈسٹینس ہے وہ آپ نے زیادہ رکھنا ہے تاکہ پاور سپلائی میں کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہ آئے اور کیمرے کا ریزر جو آپ کو ہے وہ بہترین نظر آئے اب یہ سامنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جو کیمرے کے کنیکشن کے لیے اس کی جو بیل شیلڈ ہے اس کو میں بلکل سیپرٹ کر رہا ہوں آپ نے بھی بلکل اسی طرح ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سیپرٹ کر لینا اور بلکل انڈ تا کرنا ہے اور ان کو بعد میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح پکڑ کے جو بیل شیلڈ کی جتنی بھی وائرز نکلیں گی تو ان کو اچھی طرح آپ نے گھما کے آپ نے ان کو اکٹھا کر لینا ان کا پھر ہم کیا کریں گے کہ آگے ویڈیو میں ہم دکھاتے ہیں کہ ان کا جو کنیکشن ہے وہ پھر ہم بی ان سی کے ساتھ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو بیل شیلڈ ہے جو سینٹر کنڈکٹر ہے اس کو میں اتا رہا ہوں اپنے نوز پلاس کو زیادہ نہیں دبانا یہ نہ ہو کہ اندر اس کا جو مین کنڈکٹر ہے وہ ہی کٹ جائے آپ نے ہلکا سا جو ہے نا بلکل زور لگانا اور باہا کی طرف اپنے نوز کٹر سے اس کو ڈریک کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا باہا کی وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کا جو آوٹر کور ہے وہ اتر جائے گا ابھی ہم جو دوسرا کیمرہ ہے اس کی ہم پاور کیبل آپ دیکھیں ریڈ کلر کی میں نے ایک انچ تک جو ہے وہ اتا رہی ہے اور جو بلک کلر کی ہے وہ میں نے تقریباً ڈیرڈ انچ تک اتا رہی ہے تاکہ جب ہم کنیکشن کریں گے تو ان کا آپس میں ڈسٹینس ہوگا اور پھر یہ کیمرہ لونگ لازٹی بھی ہوں گے ان کا ریپیرنگ کا جو ہے وہ بھی بہت کم مینٹیننس کی نکلے گی اور ان کے جو ریزلٹ ہیں وہ بھی پھر بڑے شاندہ رہیں گے کیونکہ ان کی کیمرہ کے آپس میں کوئی ڈسٹورشن نہیں ہوگی کیبلز کی تو آپ کو ریزلٹ ان کا پرفیکٹ ملے گا ان میں کسی کے سمکہ کوئی ایشو نہیں آئے گا جب آپ کیمرہ کے کنیکشن کر لیتے ہیں ڈیویر والی سائیڈ پہ تو یہ آپ کے پاس بی این سی ہوتی ہے ایک بی این سی میں دو کنڈکٹر ہوتے ہیں تو یہ ہم کیا کریں گے دونوں جو کنیکٹر ہیں ان کو تقریباً آپ نے پانچ پینچ یہاں چھے چھے ہنچ پہ آپ نے ان کو کٹ لینا باقی جو کیبل ہوگی اس کو آپ نے ویسٹ کر دینا ہے تو یہ سمجھے جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اب بھی یہ جو بی این سی کنیکشن دینا جس لائک جس طرح ہم نے پہلے آوٹر کبر اتارا ہے نا آر جی پیوٹی نائن کیبل کا اس کا بھی ہم نے سمپل پیپر کٹر کے ساتھ بہت آرام سے جو ہے نا اس کا کبر اتارنا ہے اور بعد میں بلکل ویسے ہی اس کا جو آوٹر کبر ہے جس طرح ہم نے آر جی پیفٹی نائن کا اتارا ہے اس کا بھی آوٹر کبر اتارنا ہے اور جس کی بیڈ شیلڈ ہے نا اس کو بھی آپ نے بلکل ویسے ہی سیپرٹ کرنا ہے جس طرح آپ نے آر جی پیفٹی نائن کیبل کو سیپرٹ کیا ہے تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے کہ بڑے آرام سے جو ہے وہ اس کو کٹر سے کٹا ہے اور آپ نے بھی کٹر سے ہلکا کٹ دینا زیادہ نہیں دینا کیونکہ اس کے اندر جو بیرڈ شیلڈ ہے اگر وہ اس کی وائرز کی کٹنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کا ریزلٹ جو ہے اس میں فرق آنے کے چانسیز ہوں گے تو آپ اب یہ دیکھئے گیا دوسرا جو کیمرہ ہے اس کے کنیکشن کے لیے میں نے کیا کیا ہے سیمپل ویسے ہی میں نے جو اس کا آوٹر کور ہے اس کو اتارا اور آوٹر کور اتار کے تو بعد میں اس کی جو بیرڈ شیلڈ ہے اس کو میں جو ہے وہ سیپرٹ کروں گا اور بعد میں اس کا جو سینٹر کنڈکٹر ہے اس کو سیپرٹ کروں گا اس کے بعد جو پروسیس ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم ڈی وی آر کی سائیڈ پہ جو بی این سیز کے کنیکشنز ہیں ان کو کریں گے آپ کے ڈی وی آر کی سائیڈ پہ جتنے بھی کیمرہ ہیں فور اگزمپل ٹونٹی کیمرہ بھی ہیں تو آپ نے تمام کی جو بی این سیز ہیں وہ اس طرح آپ نے ایک دفعہ بنا لینی ہے تو ایک دفعہ بی این سیز بنا کے ان کے جو بیرڈ شیلڈ ہے ان کو آپ نے بالکل سیپرٹ کر لینا ہے ان کے جو سینٹر کنڈکٹر ہے ان کو سیپرٹ کر لینا ہے سینٹر کنڈکٹر کا اور بیرڈ شیلڈ کا نیچے سے فاصلہ ہونا چاہیے آپ جس طرح سامنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اسی طرح بی این سیز بنا لینی ہے میں یہاں پر آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ کے جتنے بھی کیمرہ ہیں ان کی آپ نے جو بی این سی کنیکٹرز ہیں وہ ایک دفعہ بنا لینے تاکہ آپ کو بار بار کام نہ کرنا پڑے For example آپ نے two کیمرہ کنسٹول کرنا ہے جس طرح ہم سامنے یہ ویڈیو میں کام کو کر رہے ہیں تو آپ کے جو بی این سی کنیکٹرز ہیں وہ چار بنیں گے اگر آپ کے دو کیمرہ ہیں تو بی این سی کنیکٹرز آپ کے کتنے بنیں گے چار بنیں گے ایک بی ان سی کیبل کے اندر دو کنیکٹرز ہوتے ہیں تو چار کیمرہ کے لیے آپ کی دو جو ہیں وہ بی ان سی کیبلز یوز ہوں گی اور چار ان کے کنیکٹر بنیں گے تو وہ تمام کنیکٹرز آپ نے ایک دفعہ بنا لینے ہیں ابھی سامنے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میں بی ان سی جو کنیکٹر ہے اس کی جو ہے بیڈ شیلڈ ہے آر جی ففٹی نائن کی بیڈ شیلڈ کے ساتھ میں نے ان کو بالکل آپس میں گھما کے ان کو اگریوں پر کر دیا ہے اس کے بعد جو ان کی سینٹرل کنڈکٹر ہے اور بیڈ شیلڈ جو بی ان سی کی ہے ان کو آپس میں بالکل جو ہے نا وہ گھما کے ان کو میں نے کٹھا کر دیا ہے اور جو بی ان سی کی بعد میں جو بیڈ شیلڈ ہے اس کو نوز پلاس کے ساتھ میں نے اوپر سے گھما کے ان کو اگریوں پر کٹھا کر دیا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ بی ان سی کا کنیکشن ہو گیا ہے اور بیڈ شیلڈ اور ویڈیو کیبل ان دونوں کا آپس میں فاصلہ ہے تو آپ نے بھی جو کنیکشن کرنے ہیں ان کا بھی اسی طرح بیرڈ شیلڈ کا اور جو آپ کی ویڈیو کیبل ہے بی این سی کی ان کا اپس میں فاصلہ ہونا چاہیے آپ نے بالکل ان کو ساتھ ساتھ نہیں رکھنا تو سامنے میں ایک یہ بلیک ٹیپ یہاں پہ کر رہا ہوں باقی میں یہاں پہ ٹرانسپیرن ٹیپ کروں گا تاکہ بعد میں جو ہے آپ کو ایزیلی دکھا سکوں کہ یہ دیکھیں کہ جو بھی کنیکشنز کی ہیں ان کا اپس میں ڈسٹینس ہے تو جو بی این سی جو کیبل ہے وہ آردی فیفٹی نائن کے جو سینٹرل کنڈکٹر کے ساتھ جو کیبل لگے گی ان کا بھی کنیکشن آپ نے سیپرٹ کرنا ہے اور یہ جو پاور کیبل ہے ان کا کنیکشن بھی سیپرٹ کرنا ہے جو پاور کیبل ہوگی بلیک کلر کی اور ریڈ کلر کی اب آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی وائرز میں نے زیادہ نکال لی ہو یا آپ نے بھی زیادہ نکال لی ہو چاہے آپ اس سے بھی زیادہ نکال لیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی جو کیمرے کی پاور سپلائی ہوگی وہ کنیکٹ کرنی ہے تو اسی طرح دوسری جو ہم کیا کر رہے ہیں کہ بیڈ شیلڈ بی این سی کی آردی فیفٹی نائن کے جو بیڈ شیلڈ ہے اس کے ساتھ ہم بلکل اس کو گمارے ہیں اور گمارے کے ہم کیا کریں گے جب ایت کی بنیک انچ ہو جائے تو نوائز کٹر سے آپ اس کو کٹ دیں اس کے بعد جو ان کے سنٹر کنڈکٹر ہیں دونوں کے آردی فیفٹی نائن کیبل کے اور بی این سی کیبل کے ان کو آپ نے بلکل یہاں پہ اس طرح گمارنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کی بی این سی کیبل ہے وہ گمیں آپ کی آردی فیفٹی نائن کیبل کے اوپر اور باقی جو کیبل بانجے اسی طرح آپ نے اوپر سے اس کو گمارے کے نوز پلاس سے اس طرح آپ نے اس کو دبا دینا تاکہ ان کی آپس میں مضبوطی ہو تو وہ جتنا ساتھ جڑیں گی اتنا رزلٹ آپ کا بہتر ہوگا ابھی میں نے کیا کیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کہ میں نے ان کو بالکل جو ہے وہ دوسری ڈریکشن میں کیا ہے تو یہ کیبل بھی سیدھی ہوگی ہے اور ان کی جو ویڈیو کیبل ہے اور جو بیڈ شیلڈ ہے وہ بھی بالکل سیپرٹ ہوگی ہیں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اپس میں فاصل ہے یہاں پہ ٹرانسپرینٹ کیبل میں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ دونوں جو کنیکشن میں نے کیے ان کا اپس میں ڈسٹینس ہے تو آپ یہاں پہ جو ہے پی وی سی بلیک کیبل جو میں نے پہلے کنیکشن پہ یوز کی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں نورملی ہم بھی وہی کرتے ہیں اور آپ وہ کیبل وہ ٹیپ ہی یوز کریں وہ اس کے لیے بہترین ہے کیمرے کے کنیکشن کرنے کے لیے ابھی میں نے کیا کیا کہ یہ ٹیپ کو کارتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ان کے اپس میں ڈسٹینس ہے یہ آپ کے پاس جو ایک پیر ہے کیبل کا جس میں ایک پوزیٹیو ہے ایک نیکٹیو ہے جو بلیک کیبل ہے وہ نیکٹیو کے لیے یوز ہوتی ہے جو ریڈ کیبل ہے وہ پوزیٹیو کے لیے کنیکٹ ہوتی ہے ڈی وی آر کی سائٹ میں ہم نے دو کیمرے لگانے تھے دونوں کے کنیکشن ہو گئے ہیں یہ ہمارے پاس پاور سپلائی ہے پاور سپلائی کو ہم کیا کریں گے کہ اس کی پاور سپلائی کی جو اتنی لمبی جو پن ہے اس کو چاہے آپ زیادہ کر دیں آپ کوئی آٹھ ہنٹ سے دس ہنٹ تک جو ہے وہ اس کی پن سامنے رکھ سکتے ہیں جو کیبل کی لیندھ ہے اور پھر آپ نے جس طرح پہلے کیبل کو آپ نے ہم نے آر جی فیفٹی نائن کو بی این سی کو کٹ کی ہے سمپل پیپر کٹرس کے ساتھ ہلکی سے اس کو بھی اس طرح اس کا جو آوٹر جیکٹ ہے اس کو تار لینا جب آپ آوٹر جیکٹ کو تار لیں گے تو اس کے اندر سے بھی ایک جو ہے بیڈ شیلڈ ہوگی اور ایک اس کے اندر سنٹ آگے جو مین جو کیبل ہے وہ والی ہوگی جو باہر والی جو بیڈ شیلڈ ہوتی ہے نا وہ نیگٹیو کنیکشن کے لیے یوز ہوتی ہے اور جو اندر جو وائٹ کیبل کے اندر جو آپ کی کیبل ہوگی وہ پوزیٹیو کنیکشن کے لیے یوز ہوگی میرے کہنے کا مذہب یہ ہے کہ اندر جو وائٹ والی کیبل ہے وہ آپ نے کنیکٹ کرنی ہے ڈی وی آر کی سائیڈ پہ جو بی این سی کے ساتھ جو کیبلز نکلی ہوئی ہیں نا ریڈ کلر کی یہ آپ نے ان کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے اور جو باہر والی بیڈ شیلڈ ہے ان کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے بلیک کیبل کے ساتھ تو ان کا بھی دیکھیں آپس میں میں نے فاصلہ کر دیا دیسٹینس کر دیا ہے ہر جہاں پہ جہاں جہاں پہ بھی کنیکشن ہوں گے وہاں پہ ان کے دیسٹینس ضرور ہوں گے یہ ڈی وی آر کی سائیڈ پہ آپ کے دو کیمراز ہیں دس کیمراز ہیں بیس کیمراز ہیں تمام کا یہی پروسیس ہوگا جب آپ نے یہ کیمراز کے ڈی وی آر کی سائیڈ پہ کنیکشن کر لی ہیں تو پھر ایک تو آپ کے پاس یہ دو ڈی سی جو کنیکٹرز ہیں یہ ویڈیو کیبلز آگئی اور پھر جو ریڈ کلر اور بلیک کلر کی کیبل ہیں یہ آپ کی پاور کیبلز ہیں ابھی ہم کیا کریں گے دو کیمراز یا بیس کیمراز جتنے بھی ہیں ان تمام کیبلز کو ہم نے اکٹھا کر لینا ہے بلیک کو بلیک کے ساتھ ملا لینا ہے اور ریڈ کو ریڈ کے ساتھ ملا لینا ہے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کیمراز زیادہ ہیں تو ایک پاور سپلائی کی اوپر آپ پانچ پانچ کیمراز کر لیں ہیں چارٹ چار کیمراز کر لیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ جب کل کو مینٹیننس ہوگی تو آپ کو آسانی ہوگی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاور اڈاپٹر ہے اس کی جو میرے پاس جو بیڈ شیلڈ کیبل ہے اس کے ساتھ میں نے بلیک کیبل کا کنیکشن کر دی ہے اور آگے سے میں نے اس کو نوز پلاس سے کاٹ دی ہے جو میرے پاس ریڈ کیبل ہے جس کو پوزیٹیو کیبل کہتے ہیں جو اڈاپٹر کی جو مین کیبل اندر جو وائٹ ڈسک کا کور ہے جو جیکٹ ہے اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے کہ ریڈ کیبل کا کنیکشن وہ کر دی ہے اب پوزیٹیو کے ساتھ پوزیٹیو سپلائی مل گیا نیگٹیو کے ساتھ نیگٹیو سپلائی مل گیا جو بارہ ووڈ کی سپلائی ہوتی ہے کیمراز کی وہ ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے وہ ڈریکٹی کرنٹ ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ پوزیٹیو اینڈ نیگٹیو کا جو ہے نا وہ بہت کیر کرنی ہے کیمرے کی سائیڈ پہ بھی اور جہاں پہ ڈی وی اے لگنا پوزیٹیو سپلائی اس کی سائیڈ پہ بھی یہ آپ نے اس کی بہت احتیاط کرنی ہے کیمرہ کے کنیکشن کی تو ابھی اس کو بھی میں کیا کر رہا ہوں کہ سمپل جو ٹرانسپیرنٹ ٹیپ ہے اس کے ساتھ میں کنیکشن کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ ان کے بھی جو کنیکشن کی ہیں ان کا بھی فاصلہ ہے آپ یہ دیکھئے کہ جو نیگٹیو کیبل ہے اس کا ڈسٹینس اور یہ جو پوزیٹیو کیبل کا میں نے کنیکشن کیے ہیں ان کے ڈسٹینس کا تقریباً ایک سے ڈیرڈینچ کا فاصلہ ہے تو آپ نے بھی جو کیمرہ کے کنیکشن کرنے ہیں جو پاور سپلائی لگانی ہے تو آپ نے اتنا فاصلہ لوکل میڈ پاور سپلائی یوز کر لیتے ہیں جو کیمرہ کا پروپر کنٹرین لیتی اور اس کے بعد میں خراب ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اب یہ میرے پاس ایک ڈی وی آر ہے جو کنیکشن میں نے ڈی وی آر کی سائٹ پہ کیے تھے وہاں پہ ڈی وی آر میں میں نے دونوں جو ڈی سی جو ان کے بی این سی کنیکٹرز ہیں وہ میں نے لگا دیئے ہیں اور جو اڈاپٹر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی وی آر کے پاس رکھا ہوئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہوگا جسٹ اڈاپٹر کو اپنے پاور سپلائی دینی ہوگی اور آپ کی جو ہے نا پاور سپلائی وہ ادھر سے رننگ ہو جائے گی ڈی وی آر والی جو سائٹ ہے نا ادھر جسٹ آپ کا اتنا ہی کام ہے یہ جو دوسرے جو دو کنیکشن دینا یہ آپ یہ سمجھیں کہ جہاں جہاں پہ آپ کے کیمرا لگے ہوئے ہیں نا یہ کنیکشن ہم نے وہاں پہ کرنے ہے یہ کیبل کی اوپر ہم کیا کریں گے کہ اس کے اوپر بھی ہم ایک بین سی لگائیں گے اور ایک ڈی سی پین ابھی یہ جو کنیکشن ہم کرنے لگے ہیں یہ کنیکشن آپ کے ہوں گے کیمرے کی سائٹ پہ جہاں پہ آپ نے کیمرہ کی لوکیشن ڈی سائٹ کی تھی اور آپ نے وہاں پہ کیمرہ کیلئے آرڈی فیفٹی نائن کیبل کو آپ نے ڈروپ کیا تھا تو ایک سیجیشن یہاں پہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ جہاں جہاں پہ آپ نے کیمرہ کی کیبل کو ڈروپ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے فور اگزیمپل آپ نے کیمرہ کی کوئی بھی لوکیشن ڈی سائٹ کی ہے جہاں پہ آپ کیمرہ کو انسٹال کرونا چاہ رہے ہیں وہاں پہ کم سے کم پانچ فوٹ جو وائل ہے نا وہ آپ ایک سیج چھوڑ دیں تاکہ کل کو آپ کو کبھی کیمرہ آپ کو دائیں بائیں کرنا پڑے اوپر نیچے کرنا پڑے تو آپ کے پاس وہاں پہ کیبل کو آگے پیچھے کرنے کی آپ کے پاس سپیس ہو اور یہ جو کیبل اس کے اندر جوائنڈ بلکل نہ یوز کریں آپ کی جو ڈی وی آر سے لے کے انور جہاں پہ کیمرہ لگنا ہے آرڈی فیفٹی نائن جو کیبل ہے وہ ایک پیسی یوز ہونا چاہیے اس کے اندر جوائنڈ اگر آپ کریں کہ کیمرہ چل تو جائے گا لیکن میں آپ کو ریکومنڈ یہ کروں گا کہ آپ جوائنڈ نہ کریں کیمرہ کی دونوں جو سائٹز ہیں وہاں پہ کنیکشنز بنانے کا سیم وہی پروسیڈر ہے جو میں نے آپ کو پہلے جو آرڈی فیفٹی نائن کیبل کا پروسیڈر بتایا ہے اس میں دیکھیں سیمپل میں نے کیا کیا وہی جو آپ کا پیپر کٹ رہا ہے اس کے ساتھ میں نے اس کا جو آوٹر جیکٹ اس کو اتارا ہے فوائل شیڈ کو سائٹ پہ کیا فوائل شیڈ کو آوٹر جیکٹ کی نیٹے سے کٹنگ کیا ہے جو آپ کی سینٹر کنڈکٹر ہے جو ویڈیو کیبل ہے اور بیڈ شیلڈ کو سینٹر کنڈکٹر کو جو ہے وہ سائٹ پہ کیا ہے جو سینٹر کنڈکٹر ہے اس کو تھوڑے سے فاصلے کی اوپر جو نوئس کٹ رہا ہے اس کو میں نے کٹ کر کے سائٹ پہ کیا ہے تو یہ جہاں جہاں پہ بھی آپ کے کیمرہ دوں گے نی جتنے بھی ہوں گے تمام جگہوں پہ آپ نے یہی پروسیس جو ہے نا وہ کر لینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ جو کنیکشن دیں ان کے اندر ہم بی این سی کو لگائیں گے جس طرح ہم نے پہلے انسٹال کی ہیں اور ڈی سی پنس کو لگائیں گے اب ڈی سی پنس کے لیے دیکھیں میں یہاں پہ بھی دونوں پنس کا ڈسٹینس کر رہا ہوں اگر آپ پنس کو بلکل سا سا رکھیں گے تو کل کو کیمرہ کے ریزلٹ خراب ہونے کے چانسز جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائیں گے اس لیے پوزیٹیو اینڈ نیگٹیو دونوں جو آپ کی کیبلز ہیں ان کو آپ نے آپس میں ڈسٹینس دینا کیمرہ سائیڈ پہ جو آپ کی آردی فیفٹی نائن کیبل ہے اس کے ساتھ بی این سی کو لگانے کے لیے سیم وہی پروسیڈر پہ دیکھیں میں نے بی این سی اس کو پانچ یا چھے انج کے فاصلے پر ان کو کٹ کر لی ہے اور ابھی میں جو بی این سی کا جو آوٹر جیکٹ ہے سیمپل پیپر کٹر کی مدد سے جو آوٹر جیکٹ اتار رہا ہوں آوٹر جیکٹ جب اتاریں گے تو اس کی بیرڈ شیلڈ ہوگی اس کو آپ نے بڑی احتیاس سے جو ہے نا وہ سائیڈ پہ کر لینا آوٹر جیکٹ کو نوز پلاس کے ساتھ آپ نے کٹ لینا ہے جب بھی آپ بی این سی کو آپ پیپر کٹر سے کٹیں گے نا تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو اس کی بیرڈ شیلڈ ہے نا وہ ڈسٹرپ نہیں ہونی چاہیے اس کی وائرز بھی اتنی جو ہے نا وہ احتیاس سے کٹنا ہے کہ اندر وہ اس کی جو بیرڈ شیلڈ ہے اس کو ڈسٹرپ نہ کرے پھر جب وہ ہلکہ سے کٹ لگ رہے گا تو آپ نوز کٹر سے آپ ایزی لی اس کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں آپ اس کو اتار سکتے ہیں آپ سامنے دیکھ لیں پہلے ایک بی این سی جو کنیکشن ہے وہ میں نے بنا لیا اس کے بعد یہ دوسرا جو بی این سی کنیکشن ہے اس کی جو بیرڈ شیلڈ ہے اس کو میں سائیڈ پہ کر رہا ہوں سائیڈ پہ کر کے کٹھا کر دیا اب جو سینٹرل کنڈکٹر ہے اس کو ہم نے اوپن کیا اس کو اوپن کر کے ہم جو ہے وہ دونوں بی این سیز کو یہ جو کیمرہ کے کنیکشن در ہے یہاں پہ ہم ان کو رکھیں گے بی این سی کی جو بیرڈ شیلڈ ہے ہم ان کو آر جی فیفٹی نائن کی بیرڈ شیلڈ کے ساتھ ملا کے ان کو ہم یہاں پہ اس طرح کٹ رہے ہیں تاکہ ان کا دسٹینس آپس میں دے سکیں اس کے بعد جو ان کی جو کنڈکٹر ہے دونوں کیبلز کارڈی فیفٹی نائن کا اور آپ کی بی این سی کیبل کا ان کا جو سینٹر کنڈکٹر ہے ان کو آپس میں ملا کے اور یہ اس طرح نور پلاس سے اوپر والا جو حصہ ہوگا اس کو بینٹ کر کے ہم نے کیا کیا ہے ان کو آپس میں اچھی طرح ملا دیا ہے اور کیبل کو ہم نے اس طرح سیدھا کیا ہے اور دیکھیں دونوں چیزوں کا ڈسٹینس آپس میں ہو گیا ہے یہی جو سیم پروسیڈر ہے ہم دوسری جو دوسرے کیمرے کا کنیکشن ہے یا آپ کے اور کیمراز ہیں وہ تمام کیمراز کے ساتھ ہم یہ کنیکشن کریں گے تو ابھی آپ کے پاس یہ جو بینٹ سی کیبل ہے یہ آپ کے پاس انس کا کنیکشن ہو گیا ہے بینٹ سی کیبل کے بعد ہمیں جو کنیکشن کرنا ہے وہ اس کی ڈی سی پین کا کنیکشن کرنا ہے جہاں جہاں پہ کیمراز آپ نے پوائنٹ سن کے چھوڑے ہوں گے آپ بینٹ سی اور ڈی سی پین وہ آپ اکٹھے ہی لگاتے جائے گا آپ نے پہلے جو ہے وہ بینٹ سی کو لگا لینا ہے بینٹ سی لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو ریڈ اینڈ جو بلیک کیبل ہوگی وہاں پہ آپ نے جو ڈی سی پین ہے وہ لگا لینی ہے اب ہم دیکھیں کہ یہ جو دونوں کیمراز ہیں ہم نے ان کے پہلے کیا کیا ہے ہم نے ان کے جو بینٹ سی کنیکشنز ہے وہ ہم نے کر لی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ڈی ای سی پین جو کنیکشن ہے وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ ہم نے وہی سیم پروسیس کیا ہم نے دوسری جو جو بینٹ سی اس کو لگایا ڈسٹینس دیا یہاں پہ اپنی جو ہے وہ ان کو ٹیپنگ کر دی ٹیپنگ کر کے اب پھر آپ کے پاس یہاں پھر جو دو وائرز رہتی ہیں نا ایکسٹرا وہ ایک ریڈ کلر کی ہے ایک بلیک کلر کی ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں جو ریڈ کلر کی وائر ہے وہ آپ کی پوزیٹیو وائر ہے اور جو بلیک کلر کی وائر ہے وہ آپ کی نیکٹیو وائر ہے یہ ڈی سی پینز ہیں جو ہم نے اب سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی سی پینز کو ہم کیمرے کو پاور دینے کے لیے یوز کریں گے جو ڈی وی آر سے ہم نے لیے ہم نے کیا کیا ہے جسٹا وہی پروسیس ہم نے ایک پیپر کٹر کے ساتھ اس کو ہلکا سا کٹ کر لیا اور پھر نوز پلاس کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ اس کا جو آوٹر جو جیکٹ ہے اس کو اتارا یہ کیبل بڑی نازک ہوتی ہے اپنے بڑے احتیاس سے کام کرنا ہے آپ نے اس کو جب وہ اپنے پیپر کٹر یوز کرنا ہے تو آپ نے ہلکا پیپر کٹر دبانا ہے بلکہ تینوں کیبل پر آپ بلکل ہلکا پیپر کٹر لگائیں تو بعد میں جو نوز پلاس ہوتا ہے اس سے آپ تھوڑا سا اس طرح اتارتے ہیں اس کا جیکٹ تو وہ بڑے اچھے طریقے سے آ جاتی ہے پھر آپ اپنے ہاتھ سے اس کو ہیزی لی ڈریک کر کے آپ جتنی چاہیں اس کی لیندھ بڑھا کے اور جو آوٹر کٹر ہے اس کی آپ یہاں بڑی سپائی کے ساتھ ان کی کٹنگ کر دیتے ہیں جو ڈی سی پین ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلک کیبل ہے اور ایک آپ کے پاس ریڈ کیبل ہے جو بلک کیبل ہوگی وہ نیکٹیو کیبل ہے وہ آپ نے بلک کیبل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اور جو ریڈ کیبل ہوگی اس کو اپنے سیمپل ریڈ کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے جو احتیاط کرنا ہے آپ نے یہی چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ دونوں کیبل کا آپس میں ڈسٹینس ہونا چاہیے بلہب آپ نے جس طرح وہ ڈی وی آر کی سائٹ پہ اپنے ڈسٹینس رکھ گئے پوزیٹیو اینڈ نیکٹیو کیبل کو کٹا ہے یہاں پہ بھی ایسا ہی کرنا ہے دیکھیں ریڈ کیبل کو میں نے کم ڈسٹینس دیا ہے اور جو بلیک کیبل ہے اس کو میں نے زیادہ ڈسٹینس دیا ہے تاکہ ان کا جو ڈی سی وولٹیج ہے وہ واپس میں مکس اپ کو کیمرے کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں اب میں کیا کر رہا ہوں سمپل ڈی سی پن کو میں جو اس کی ریڈ کیبل ہے اس کو ریڈ کیبل کے ساتھ ملا رہا ہوں جب میں نے اس کو اچھی طرح ملا دیا ہے تو اس کو آپ نوز پلا سے کٹ دیں اسی طرح جو بلیک کیبل ہے وہ میں کیا کر رہا ہوں بلیک کیبل کے ساتھ ملا رہا ہوں اس کو اچھی طرح آپس میں مضبوطی سے اس طرح بانت کے اور آپ کیا کریں کہ اس کو بھی کٹ دیں اب آپ دیکھیں کہ جو دونوں ڈی سی پنز ہیں اگر میں ان کو سیدھا کر رہا ہونا ایک کنیکشن کو ایک طرف کر دیں دوسرے کو اس کے پوزیٹیو کر دیں تو ان کے اندر ڈسٹینس ہے آپ نے بھی بالکل ایسے ڈسٹینس رکھنا آپ نے وہ کٹھا نہیں ان کو کرنا یہ کمبائن نہیں ہونی چاہیے یہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بار بار تیزیر رپیٹ کی ہے کہ جو بھی آپ نے کنیکشن کرنے ہیں وہ کنیکشن جو ہے وہ ایک دوسرے سے ان کا ڈسٹینس ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں میں نے کنیکشن کیا ہے ڈی سی پین آپ کی لگی تو اس میں جو ہے وہ کنیکشن جو اس کا ہوا ہے اس میں بھی ڈسٹینس ہے جو ہم نے بی انسی کے بار لگائی ہے اس میں بھی ڈسٹینس ہے جو ہم نے ڈی وی آر کی سائیڈ پہ کام کیا ہے اس میں ہم نے جو اڈاپٹر کو لگائی ہیں وہ ہم نے وائرز جو ڈی سی پین والی تھی اور ہم نے زیادہ ڈسٹینس دیا تھا تو یہ چیزوں کا آپ کو لانگ لازٹنگ بہت فائدہ ہوتا ہے آپ کے کیمرہ کی جو مینٹیننس ہے نا وہ بہت کام بنتی ہے اور اس کے جو ہے نا ڈسٹورشن کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں اور اس کے کسی قسم کا جو ہے نا وہ آپ کو اس میں الیکٹر سیٹی کے ڈسٹراب ہونے کے یا شورٹ سٹ کٹ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت کام ہو جاتے ہیں اب اسی جو دوسرا کیمرہ اس کی بھی جو ڈی سی پی نا دیکھنے میں نے لگا دی ہے اور اس کا بھی آپ اس میں ڈسٹینس دی ہے ٹرانسپیرنٹ ٹیپ میں یوز کر رہا ہوں جاتا کہ آپ کو کنیکشن بھی ہیں وہ آپ ایزیلی دیکھ سکیں آپ سیمپل کوئی بھی کسی اچھے برینڈ کی جو بلیک لر کی پی وی سی ٹیپ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں ڈسٹ میٹر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ابھی آپ کے یہاں پہ دو کیمرہز ہیں پانچ ہیں دس ہیں تو جتنے بھی کیمرہز ہیں جہاں بھی آپ نے جو رو بھی وائر آپ نے جیسے ڈروپ کی ہوئی ہے نا وہاں پہ آپ نے اس طرح کنیکشن کر لینے ہیں وائر میں میں آپ کو یہ چیزیں بتاتا چلوں کہ آپ نے آرڈی فیفٹی نائن کیبل ہی یوز کریں کوکسل کیبل نہ یوز کریں جو عام طور پر گروں میں کی جاتی ہے کیونکہ اس کے لیے کیمرہز کو پاور دینے کے لیے آپ کو الگ سے جو ہے نا وہ تین نہ تیس کی ہیں اور کی وائر آپ کو الیکٹر سٹیٹی کا سورس یوز کرنا پڑتا ہے تو اس میں کیمرہ پھر بعد میں جو ہینا بارش پڑتی ہے ان میں جاتی ہے پانی جاتا ہے تو وہ وائر دی ہوتی ہے نا وہ لونگ لاسٹنگ نہیں ہوتی وہ مسئلہ کرتی ہے ایشو کرتی ہے تو اگر آپ کا کام ہے گھر رہا ہے کوئی یا کوئی بھی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے کیمرہز لگانے ہیں وہ پانچ ملے یا دس ملے یا تو یہ آرڈی فیفٹی نائن جو کیبل ہے اس کے لیے بیسٹ ہے اگر آپ کا ایریا جو ہے وہ دس ملے سے زیادہ ہوتا ہے پھر تو آپ کو آئی پی کیمرہز پر موو ہونا چاہیے وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اتنے ایریا کے لیے یہ آرڈی فیفٹی نائن کیبل آپ کی بہترین ہے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ دونوں جو کیمرہز ہیں ان کے میں کنیکشن کر رہا ہوں جو اس کی بی ان سی کیبل ہے اس کے ساتھ میں نے ویڈیو کیمرے کی لگا دی ہے اور جو ڈی سی پین ہے اس کے ساتھ کیمرے کو جو ہے وہ ڈی سی کرنٹ دینے کے لیے میں نے کیبل کو لگا دی ہے یہاں پہ میں ٹرانسپیرنٹ کیبل لگا رہا ہوں آپ کوئی بھی کلر کی جو ہے نا پی وی سی جو ٹیپ ہے وہ بھی ان کے اوپر احتیاط نہ لگا لی دیگا تاکہ کبھی کوئی بارش بغیرہ ہو تو یہ ان کی جو ہے نا کیا کنیکشن کی جو ہے وہ سیفٹی ہو ویسے ہم کیمرہز کے ساتھ یہ کیبلز کو انڈرگراؤنڈ کرنے کے لیے باکسی یوز کرتے ہیں وہ آپ کے لیے ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم پروپر بتائیں گے کہ کیمرہ کے ساتھ باکس کس طرح کرتے ہیں لگاتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ یہ آپ کو تمام جو انفرمیٹیو ویڈیوز ہے وہ آپ کو مل سکیں اور ہمارا جو مقصد ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ سکل فل ہو تاکہ وہ اپنی جو ہے پارٹ ٹیم اگر اس میں بزنس کرنا ہو یا ارنگ کرنی ہو تو وہ اپنی جو ہے اس کے پاس ایک سکل زون وہ اپنا اچھا ارنگ سورس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکے اب یہ کیمرہ کے کنیکشن بھی ہو چکے ہیں اور ڈی وی آر کی سائٹ پر کنیکشن بھی ہو چکے ہیں دونوں سائٹ پر کنیکشن کرنے کے بعد ہم نے ایل سی ڈی کو کنیکٹ کر دیا ہے ایچ ڈی ایم ای کیبل کے ذریعہ ڈی وی آر کے ساتھ آپ سے ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی وی آر کی ایچ ڈی ایم ای پورٹ میں ہم نے ایل سی ڈی سے جو ایچ ڈی ایم ای کیبل آ رہی ہے وہ لگا دیا ہے ماؤس لگا دیا ہے دو کیمرہ کی جو بی این سی کنیکشن ہیں وہ لگ گئے ہیں جو کیمرہ کا پاروار ڈاپٹر ہے وہ ساتھ میں لگا ہوا ہے اور ابھی ہم یہ جو دونوں کیمرہ کی ہم نے کنیکشن کی ہیں آپ کو کر کے دکھاتے ہیں جس طرح ہم نے کنیکشن کی ہیں اپنے اچھا ریلڈ لینے کے لیے بلکل ہماری انسٹرکشن کو فولو کرتے ہوئے اپنے کنیکشن کرنے ہے تاکہ مینٹیننس کا ورک آپ کے پاس کم سے کم نکلے آپ کے کیمرہ کا ریلڈ بہترین ہو اور وہ لونگ لاسٹنگ ہو تو ابھی یہ تمام کنیکشن کرنے کے بعد ایل سی ڈی کو کنیکٹ کرنے کے بعد ہم ان کی سپلائی کنیکٹ کر دیں سپلائی کے لیے پہلے ہم نے ایل سی ڈی کی کیبل لگائی پھر وہ جو کیمرے کی جو ڈی سی اڈپٹر ہے اس کو ہم نے ان کیا دیکھیں اس کی گرین لائٹ بھی ان ہو گیا اور ہم نے ساتھ میں ڈی وی آر کون کیا جیسے ہم نے یہ تینوں سوٹیز لگا دی ہیں تو سامنے ایل سی ڈی جو ہے وہ ان ہو گیا ہم ڈاوا برینڈ کا ڈی وی آر یوز کر رہے ہیں ڈاوا برینڈ کا آپ کے سامنے لوگو شو ہو گیا ہے لوگو شو ہونے کے بعد ہم نے دو کیمراز لگائے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ دونوں کیمراز شو ہو گئے ہیں آپ سامنے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کیمراز میں کسی قسم کی ڈسٹورشن نہیں ہے کوئی ایکسٹر اس میں واعس نہیں آ رہی اور ان کا جو رزلٹ ہے وہ بڑا بہترین آیا تو رزلٹ بہترین آنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے جو کنیکشنز ہیں ان کے اندر ہم نے ڈسٹینس رکھا ہمیں کہیں پہ کمپرومائز نہیں کیا آپ یہ دیکھیں کیمرے کا رزلٹ بہترین ہے اب کیمراز کے نائٹ ویژن کا ویو دکھانے کے لیے میں کیا کروں گا کہ سمپل جو میرے پاس یہ دونوں کیمراز لگے ہوئے ہیں میں سمپل ایک کیمرے کے اوپر اگر ہاتھ رکھوں گا یہ جو میرا ٹرٹل کیمرہ جس کو ہم ڈھوم کیم بھی کہتے ہیں جو انڈور کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کے اوپر جیسے ہی میں ہاتھ رکھوں گا تو اس کا آئی آر جو ہے وہ آٹومیٹک ہون ہوگا اور یہ آپ کو نائٹ ویژن جو ہے وہ شو کردے گا ابھی میں نے کیا کیا ٹرٹل کیمرے کے اوپر ہاتھ رکھا اس کا آئی آر ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کیمراز جو ہیں ان کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں گے اور جیسے ہاتھ رکھیں گے ان کا آئی آر ہون ہوگا آپ کیمراز کے لائٹ بھی دیکھیں گا ریڈ لائٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ جو کیمرہ کا ویو دیکھ رہے ہیں ان کا نائٹ وی ان کا ویو دیکھ رہے ہیں تو جیسے ہاتھ اٹھایا ہے تو نائٹ وی ان آف ہو گیا پھر دوبارہ ہاتھ ہم نے کیا ہے نائٹ وی ان دیکھیں انہوں ہو گیا ہے کیمرہ کے اندر سے ریڈ لائٹ نکلی ہے اور سامنے جو سکرین ہے ادھر آپ کو بلیک انڈ وائیڈ جو سکرین ہے وہ شور ہی ہے پھر اس کو کیمرہ کو لائٹ ملی ہے وہ کلرڈ ہو گیا مجھے مید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی مزید ہی اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید جو انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ